اوز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین میں ہوں دل نواز فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھر انفو ٹی وی امید کرتا ہوں تمام احباب با کریت ہوں گے نظرین جیسا کہ میری طرح آپ بھی یقیناً گھروں میں بیٹھ ہوئے ہوں گے اور تانگ ہو رہے ہوں گے یقیناً جس وقت چھٹیا ہوتی ہیں چھٹیا دو تین دن ہوں تو آدمی جوئے کرتا ہے لیکن جس وقت زیادہ بڑھ جائیں تو ایک کام والا آدمی جو آر وقت فیل میں رہتا ہے اس کے لیے ذرا دشواری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے یقیناً میں بھی اسی کنڈیشن سے گزر رہا ہوں کیونکہ ایک وباپ پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے گھر میں لاغ ڈان ہوا ہے اس میں بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک طرف سے کوئی بہتری ہے اور وقت گزار رہے ہیں نظرین آج کی ویڈیو میں شروع کروں گا ان افراد کے لیے جنہوں نے عمرے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا پچیس فروری سے پہلے پہلے اور ان کے ویزے بھی لگ چکے تھے اور ان کی ٹکٹ بھی ہو گئی تھی لیکن پچیس فروری کے بعد عمرہ بند کر دیا گیا پھر ایسا ایسا یہ پبندیاں سخت ہوتی گئی اس کے بعد یہ فلائٹ بند کر دی گئی ویزے بند کر دی گئے بائیومیٹرک بند کر دی گئے اور بہت ساری پبندیاں آئید ہوگی اس پہ سوڈیا کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو کو شارٹ کرتے ہیں اور آج آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے جنہوں نے عمرے کے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے اور جنہوں نے ٹکٹ خریدے ہوئے تھے نظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کرلیں سبسکرائب اور ساتھ مجود گئے ڈی کا بٹن دبا کے لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پچیس فروری سے پہلے جن افراد نے اپلائی کیا ہوا تھا عمرے کے لیے اور ان کے عمرے ویزا سٹیم بھی ہو گئے تھے اور ان کے جو ٹکٹ تھے ٹکٹ بھی مکمل ہو گئے تھے پیکنج مکمل ہو گئے تھے انہیں مختلف ائرلائن کمپنیوں نے اپنے حساب سے ڈیر دی ہوئی تھی جس ڈیر کو زیادہ بڑھاتے بڑھاتے 31 مارچ تک لے کے چلے گئے لیکن بلا آخر ہوا یہ کہ 31 مارچ کو بھی ان لوگوں کے اماؤنٹ ریفنڈ نہیں ہوئی نظرین سعودیہ قومت کے اگر بات کی جائے تو سعودیہ قومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی عمرے علاقار تھے عمرہ ظاہرین تھے ان کے جو ویزیں ہم نے سٹیم کیے تھے ان کی اماؤنٹ انہیں واپس بیج دی گئی ہے لیکن یہ جو ایجنٹ مافیا ہے ایجنٹ مافیا نے ابھی تک وہ پیکج والی اماؤنٹ اسی وقت بھی لاکھوں کسٹمر ایسے ہیں جن کے میسج مجھے رسیب ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی تک رقم واپس نہیں ملی اس کا کیا پروسس ہے نظرین تھوڑی سی توجہ و طلب بات ہے میں آپ کو جیسا کہ بتاتا چلوں کہ ایک شرکہ ہوتا ہے شرکہ آپ کمپنی کو کہہ سکتے ہیں جس کے تھوڑا آپ کے ویزے سٹیم ہوتے ہیں نظرین اگر میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑے سا بریف کرتا چلوں کہ جس وقت آپ اپنے کسی ایجنٹ کو دیتے ہیں عمرہ لگوانے کے لیے اپنے ڈاکومنٹ تو آر ریڈی آپ سے رقم لینے سے پہلے اس نے کئی سیکڑوں لوگوں کے پیسے آگے جمع کروائے ہوتے ہیں ائر لائن کمپنی کو بھی اور جو اپنے شرکہ تھا اپنی کمپنی تھی جس کے ذریعے وہ ویزا لگواتا تھا اس کو بھی تو نظرین ہوا کچھ یوں کہ جس وقت سعودی اکومن نے پیسے ریٹرن کیے ابھی تک وہ مین کمپنیوں کے پاس پیسے مجود ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ کر کے جیسے آگے جاتی ہے اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ کر کے ریوائنڈ ہوگی اور مطلقہ افراد تک پہنچے گی نظرین میں ابھی بھی ان افراد کو یہ ہی مشورہ دوں گا جن کے ویزے سٹیپ ہوئے ہوئے ہیں کہ وہ ٹینشن نہ لیں اور وہ اس چیز کا خیال کریں کہ جس وقت بھی ویزے آپن ہوں گے سعودی اکومت نے یہ اعلان کیا ہوا کہ آپ کے ویزے کی میاد کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا بڑھا دیا جائے گا اور دوبارہ جس دن آپ فلائی کریں گے جس دن سے ویزے دوبارہ اوپن ہوں گے ٹریول اوپن ہوں گی اس دن سے آپ کا نیا ویزہ شمار کیا جائے گا لیکن کچھ لوگوں کو باعث سے مجبوری کچھ کو وقت کی مجبوری ہوتی ہے کچھ کو اپنے جو سرکل تھا وہ سرکل سارا ڈسٹارب ہو جاتا ہے اگر جو ڈیز انہوں نے سلیکٹ کیے ہوتے ہیں ان ڈیز میں نہ جا سکے تو اگر آپ واپس بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو رقم واپس مل جائے گی چاہے وہ پیکج کی امونٹ ہے یا ائرلائن ٹکٹ کی ابھی ائرلائن ٹکٹ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتا جالوں کہ ائرلائن ٹکٹ والوں نے آپ کے ساتھ لاسٹ پرامیس جو کیا تھا وہ 31 مارچ کا کیا تھا کہ 31 مارچ کو تمام عمرہ ظاہرین کو پیسے ٹکٹ کے واپس دے دیں جائیں گے اس میں میں کسی ایک ائرلائن کا نام نہیں لیتا جتنی بھی ائرلائن ہے سب کا ایک ہی پولیس ہی ہوتی ہے اور کوئی کسٹمر کو ہفتہ پہلے دے دیتا ہے کوئی بات دے دیتا ہے کئی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈلے کرتے رہے ہیں اور ڈلے کرتے تک جس وقت فلائٹ سٹارٹ ہو جائے تو سٹارٹ ہونے کے بعد ہم کسٹمر کو کہیں جی آپ اگلا نیکس ٹکٹ ہم سے لے لیں اگر ابھی آپ ریفنڈ لیں گے تو ہم آپ کی رقم کاٹیں گے نظرین اگر آپ ایک بزنس میں آنے اور چھوٹے لیول کے بزنس میں آنے تو آپ یہ جانے کہ جس وقت آپ کے آف میں پیسے آ جاتے ہیں تو واپس دیتے ہوئے یقینن آپ کو کچھ تھوڑی بہتی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ تصور کریں جس طرح ایک ارپونگی کمپنی ہیں جو ایرو پلان جن کمپنیوں کے ہیں ان کے پاس اگر پیسے چلے جائے تو انہیں بھی واپس ریٹرن کرتے ہوئے تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے اکتیس مارچ کے بعد انہوں نے اپنی ڈیٹ جو ایکسٹینڈ کی ہے وہ تقریباً چودہ ایپرل کی اب کہہ رہے ہیں چودہ ایپرل تک تمام عمرہ ظاہرین کو رقم واپس کر دی جائے گی لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو چودہ ایپرل کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلائٹ سٹارٹ ہو جائے گی اگر فلائٹ سٹارٹ ہوگی تو یہ بھی بات پاسی بالے کے کمپنی آپ کو ریفنڈ کرنے کے بجائے یہ کہ جی آپ ہم سے نیا ٹکٹ خریدیں نہیں اگر آپ ریفنڈ کریں گے تو آپ کی امونٹ سے کٹو ہوتی گنے گے یہ تھی اس وقت کی میرے پاس کرنٹ انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی تو میرے چینل کو کلن سبسکرائب اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور ساتھ لائک کا بٹن دبایا کریں آپ کے لائک کے بٹن سے ہماری اصلاح افضائی ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ میں کتنی مقبول ہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اللہ رکھے پا